اسلام علیکم دو قسم کی فصل ادھر لگی ہوئی ہے میں آپ کو یہ بیو دکھا رہا ہوں کہیں کرتا ہوں میں بیو پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی کی کھردنی تیل کی ضروریات کو پورا کرنا ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے کیونکہ عبادی میں روز پر روز اضافہ اور غذا میں روگنیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے پیداوار طلب کا ساتھ نہیں دے رہی پاکستان کھردنی تیل کا کل ضروریت کا ایک تہائی خود پیدا کرتا ہے جبکہ دو تہائی حصہ کثیر ذرے مبادلہ کھرچ کر کے درامت کرتا ہے رایا زائد خریف اور کنولا یا سرسوں ربی کی اہم تیلدار اجناس ہیں سرسوں کی فصل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو حصوں میں کاشت کی گئی تھی ایک کو تھوڑا تھا لیٹ کاشت کیا تھا جس پہ ابھی تک پھول نظر آ رہے ہیں جبکہ دوسرا حصہ پک کر تیار ہو چکا ہے وہ برداشت کی قابل ہے بیج بھی اس میں بلکل تیار ہے تو آج ہم مقتصر سا تعرف کرتے ہیں اس کے بارے میں رایا کو پندرہ ستمبر تک کاشت کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں گرمی کی شدت برداشت کرنے کی صلاحیت دوسری تیلدار اجناس کی اقسام سے زیادہ ہوتی ہے کنولا اور سرسوں کی کاشت تیس اکتوبر تک کیا سکتی ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کاشتہ کنولا اور سرسوں کی فصل کالے تیلے کے حملہ سے محفوظ رہتی ہے عام طور پر اکتوبر میں کاش کی ہوئی فصل مارچ کے آخری ہفتہ میں پاک کر تیار ہو جاتی ہے جب پتوں کا رنگ زرد ہونے لگے اور رایا میں بیجتر فیصد اور کنولا میں پچاس فیصد پھلیوں کا رنگ بورا ہو جائے اور دانے سرکھی مائل ہونے لگے تو فصل کو فارن کٹ لینا چاہیے فصل کو آٹھ تا دا س دن تک دو میں خوش کر کے گندہ والی سریشر کی مدد سے گھائی کر لینی چاہیے اور سپیتاوار ربی میں تقریباً بیس سے پچیس من حاصل ہوتی ہے جبکہ خریح میں پندرہ سے بیس من حاصل ہوتی ہے یہ فصل جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ پاک کردے جو کہ اگیتی کاش کی گئی تھی یہ پاک کا تقریباً تیار ہو چکی ہے اس میں ہم آپ کو تھوڑی سی سرسوں نکال کر ابھی دیکھاتے ہیں پیدا بار پیدا بار میں اضافہ کے لئے اہم عوامل جو ہیں اس میں زمین کی تیاری اچھی طرح کر لینی چاہیے کھی دھموار ہونا چاہیے تاکہ پانی اور بیس جایا نہ ہو آپ آش علاقوں میں روایتی تیلدار اجنار سرسوک نولا رایہ کے لئے شرابی ڈیڑھ تا دو کلو گرام اور برانی علاقوں کے لئے دو تا دائی کلو گرام کی یہ کر رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی تندرست بیج جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سرسوں کے بیج بہت زبردست تندرست ہیں روایتی تیلدار اجنارس کی کاش بزریہ ڈل تیس سے پینٹالی سینٹی میٹر کے فائز لائنوں میں کرنی چاہیے مختلف قسم کی بیماریاں بھی اس پہ آتی ہیں نقصاندے کیڑے بھی آتے ہیں اس پہ جیسے کہ سرسوں کا سست تیلہ سرسوں کو آرادار مکھی اور گوبی کی تطلیش عمل ہے ان کے تدراک کے لئے محکمہ ذرات کے مقامی عملہ کے مشورہ سے زہروں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایسی فصل ہے کہ اس میں بہت زیادہ خادوں کا استعمال نہیں ہوتا آرام سے آپ تھوڑی سی بھی اگر خاد استعمال کر لیں تو زمین کی ذرکھیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے رایا کی فصل کو اگر ایک بوری ڈی اے پی کے ساتھ آدھی بوری یوریا اور آدھی بوری پٹاش فی ایکر ڈال دی جائے تو کھیت بہت زیادہ ذرکھیز ہو جاتا ہے اور پیداوار میں اچھا خاصہ اضافہ ہو جاتا ہے یہ فصل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چونکہ اگیتی کاش کی گئی ہے دیکھیں اس میں فصل جو ہے نا پاک کے تیار ہو چکی ہے اس کو ابھی کٹائی شروع کر دی ہے یہ سم کچھ آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں یہ بیوٹی آف پاکستان ہے پاکستان میں خوبصورتی زراد کی خوبصورتی اس کی ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کچھ پودے منگری کے ہیں تو منگری ہماری کھانے والی ایک سبزی ہے یہ جو پیلے پیلے پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گوبی پھول اس کے بیج ہیں بچے ماشاءاللہ انجوائے کرتے ہوئے گم پھر رہے ہیں یہ تھا جی ہمارا آج کا ویلاغ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا نیکس ٹائم جب ہم کنولا کی کاش کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اس کی پوری پیداوار جو ہے نا سفارش کردہ اقسام بھی بتائیں گے زمین کی تیاری کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے طریقہ کاش بھی آپ کو بتائے جائے گا کھاتوں کا استعمال بھی بتائے جائے گا آپ پاشے اور چڑی پوٹیوں کی تلفیر بھی بتائے جائے گی عام طور پر روایتی تیلدار جناس ہیں جی ہماری ان کو پہلا پانی بجائی کے پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر دیا جاتا ہے دوسرا پانی پھول نکلتے وقت اور تیسرا پانی بھی بانتے وقت دیا جاتا ہے فصل کو عام طور پر تین سے چار پانی کی ہی ضرورت ہوتی ہے زیادہ جڑی بوٹی والے اکیت میں بجائی کے فوراں بعد ایس میٹا کلور بے حساب آٹھ سو میلی لیٹر ایک سو بیس لیٹر پانی میں ملا کر سپریگ کر دی جاتی ہے تاکہ جڑی بوٹیاں جائے ان سے بچا جائے یہ دیکھیں ہنی بھی شہد اکٹھا کر رہی ہیں اور ہمارے لیے شہد اکٹھا ہو رہا ہے جو کہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کا استعمال سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے ہر قسم کی بیماری کے لیے بہت بہترین ہے پیدا وار میں اضافے کے لیے اور میں آپ کو مختلف عوامل بتاتا ہوں روایتی تیلدار اجناس کی کاشت تار بھتر میں ہو اور بیج ڈیڑھ ان سے زیادہ گہرانا ہو روایتی تیلدار اجناس میں اکٹاروں کی کاف فاصلاتی سے پہنٹالی سینٹی میٹر ہو اقسام کو مد نظر اکتوے مدرہ سب خوادیں استعمال کرنی ہے چاہیے بیماری اور کیڑوں کے حملے کی صورت میں محکمان درات کے عملے سے مدد لینی چاہیے رایہ میں پیچاس فیصد پھلیوں کا رنگ برا ہو جائے تو سرکھی مائل ہونے لگے تو فوراں فاصل کو کٹ لینا چاہیے یہ ہیں جی اس کے پیداوار میں اضافہ کے کچھ اضافی امامل مکمل بھی لوگ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ جب اس کا کاشت کا ٹائم ہوگا پھر اس ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ابھی برداشت کا ٹائم ہے فصل تیار تھی تو میں نے یہ ایک چھوٹا سا ویلاؤگ بنایا تاکہ آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کر سکوں یہ دیکھیں ایسے ہاتھ سے توڑ کے میں نے اس کو چیک کیا ہے کہ سرسوں کے دانے کیسے ہیں یہ آپ ہتھیلی پر سرسوں دیکھ سکتے ہیں ایک مہابرہ بھی ہے بہت مشہور ہتھیلی پر سرسوں جمانہ ہنجنی کے ناممکن کو ممکن بنانا تو مجھے یہ دیکھ کے ویڈیو وہ مہابرہ جادہ آگیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید ہے آج کا بیلہ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا تھینکس فار وچنگ می چینل زبیر پاکستانی پلیز لائک سبکرائب می چینل زبیر پاکستانی اللہ حافظ